ممکن نہیں کہ سننے والا اس گیت پر گنگنانا یا تھرکنا نہ چاہے گزشتہ پچاس برسوں میں ترانے جیسی مقبولیت حاصل کرنے والا یہ گیت زیادہ تر شائقین کو کم و بیش رٹا ہوا ہے لیکن حال ہی میں اس گیت پر دو نئے فنکاروں کی تباہ آزمائی ایک تنازے کی صورت اختیار کر گئی سیاسی حلقوں میں بھی اس گیت پر تنقید کی گئی لیکن ناراض ہونے والے ان تمام شائقین کو شاید کوکو اور کورینا کا پسپنزر جان کر اب بھی حیرت ہو سکتی ہے 18 مارچ سن 1966 فلم آرچ کی چوتھی پروڈکشن ارمان ریلیز ہوتی ہے کہانی میں چوکلٹ ہیرو کی انٹری پر بجنے والا یہ گیت کچھ الگ ہی تھا سچ یہ ہے کہ لفظ کورینا کوکو کورینا کی مقبولیت سے پہلے بھی کئی دھنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے دلچسپ بات یہ کہ کوکو کورینا سمیت ان تمام گیتوں کا مرکزی خیال کسی دوشیزہ سے دوری کے احساس یا اس کا عطا پتا معلوم کرنے کی جستجو پر ہی مبنی ہے اور یہ تمام گیت کلب میوزک پر ہی مشتمل ہیں کورینا لاتینی زبان میں دوشیزہ کو کہتے ہیں دستیاب مواد کے مطابق لفظ کورینا سب سے پہلے سن انیس سو اٹھائیس میں امریکی کنٹری سنگر بو کارٹر کے گائے ہوئے اس گیت میں استعمال ہوا کورینا کا جو لفظ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی گیت میں زندگی کا لفظ استعمال کریں کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی یہ برسات کی رات اگر یہ کوئی یوز کرتا ہے تو اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی پلیجرزم اس میں ہے یا کوپی کیا گیا انیس سو چھپن میں بگ جو ٹرنر انیس سو ساٹھ میں ری پیٹرسن اور انیس سو باسٹھ میں باب ڈیلن نے اپنے اپنے انداز میں کورینا گیت گائے لیکن سن 1963 میں ہولیوٹ کے مشہور ادھاکار و گلوکار دین مارٹن نے کم او بیش ری پیٹرسن کی طرز پر کورینا کورینا گا کر اس گیت کو شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا سکٹیز میں پاکستان وز ای ڈیولپنگ نیشن اس وقت خصوصیت سے ریڈیو میں پروگرام ہوتے تھے انگریزی میں ینگ جنریشن جو تھی نا وہ تھوڑی تھی فلائمبوائنٹ ہو گئی تھی بیٹلز کو یا دین مارٹن کو یا فریک سین آٹرا کو انہوں نے سنا ہوتا تھا فلم ارمان کے کوکوکورینا میں میرے خیالوں پہ چھائی ہے والا مصرہ باب ڈیلن کے ورجن کی اس خاص لائن کا واضح ترجمہ محسوس ہوتا ہے جو طرز ہے یہ سوہیل رانہ صاحب کی طبازات طرز ہے میرے خیال میں جو مضمون کے اعتبار سے تو سیمیلیارٹی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن طرز کے اعتبار سے تو مجھے کوئی ایک دوسرے سے مواصلت نہیں لگتی خاص بات یہ کہ ان امریکی گیتوں کی مقبولیت کے دور میں فلم ارمان کے ہدایتکار پرویز ملک وہیں تیام پذیر تھے کچھ ہی عرصے کے بعد پرویز ملک نے پاکستان میں وحید مراد کے فلم ارمان پر کام شروع کر دیا پرویز ملک جو تھے جو ڈائریکٹر تھے ارمان کے انہیں آکے سوہیل سے کہا کہ یار کوئی امریکن سانگ سوچو جس کو ہم کسی طرح سے اس میں سے کچھ خود کھات کے نکال کے وہ ایک بڑا زبردست ایسا گانا بنائیں جو پبلک کے دل میں اور ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے اس نے یہ گانا سنا دین مارٹن کا اور پرویز ملک نے اس کو کہا کہ اس میں کوکو ڈال دو احمد رشدی کی مدھور آواز سوہیل رانا کی موسیقی اور مسرور انور کی شائری کے ملاب سے تخلیق پانے والے کوکو کورینہ پر وحید مراد کی اداکاری نے گویا چار چاند لگا دیئے اس دھن نے پاکستانی سینما میوزک کو ایک نیا انداز بخشا یہ بھی کہوں گا کہ ایک یہ گانا اور ایک وہ اکیلے نہ جانا احمد رشدی صاحب نے گایا تھا دونوں گانے بڑے مقبول تھے ہر نوجوان جو ہے وہ بائسکل پہ جاتا ہوا یا میسے پیدل جاتا ہوا یہ گلیوں میں گاتے پھرتے تھے ارمان کے دیگر تمام گیت بھی سوپر ہٹ ہوئے جھومتا جاتا ہوں میں بیتاب ہو گھر تم بیتین ہیں گھر ہم گدشتہ کئی بڑسوں میں عالمگیر، ٹہسین جاوید، علی حیدر اور واریز بیک سمیت بہت سے فنکاروں نے کوکو کورینہ کو اپنے اپنے ادوار اور انداز میں گایا اور پھر یہ دن بھی آنا ہی تھا سو ثابت یہ ہوا کہ کورین کورینہ کے تمام امریکی ورجنز اور کوک سٹوڈیو کے اس متنازہ تجربے کے باوجود وحید مراد اور احمد رجدی کا کوکو کورینہ قوم کی یاد داشت سے زیادہ ان کے دلوں میں محفوظ ہے کوکو کورینہ کوکو کورینہ